دوستو خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ یمن کے ہوسیوں نے ایم کیو نائن ڈرون مار گرائیا ہے ساتھ اکتوبر کے بعد یہ دوسرا موقع ہے کہ ہوسیوں نے ایم کیو نائن کو شوٹ ڈاؤن کی ہے ان کے پاس سوویت یونین کے ایسے ایٹ اور ایسے الیون ائر ڈیفنس سسٹم موجود ہیں ان کے سامنے بھی ایم کیو نائن بے بس نظر آ رہا ہے اس سے سوال اٹھتا ہے کہ ایکنسی ہیل یوے وی جو پاکستان کا سب سے کیپیبل اور قیمتی یوے وی ہے وہ انڈیا کے لیئرڈ ائر ڈیفنس سسٹم کے خلاف کیسے کامیاب ہو پائے گا یمن میں ایم کیو نائن کی کارکردگی سے ایک بات تو تیہ ہے کہ ایکنسی انڈین ائر سپیس میں داخل نہیں ہو پائے گا تو پھر اسے خریدنے کا فائدہ کیا ہے ایکنسی ایک ملٹی پرپس یوے وی ہے اسے گراؤنڈ سرویلنس کے لیے تو یوز کیا ہی جاتا ہے جو ائر ٹو ائر سرویلنس کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے سرویلنس اس لیے بھی ضروری ہے کہ سب سونک کروز میں زائلز اور لیٹرنگ میونیشنز جو گراؤنڈ بیسڈ ریڈارز سے بچ نکلتے ہیں انہیں ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس ایکنسی میسر ہے جو تقریباً چوبیس گھنٹے تک ائر سپیس میں نگرانی کر سکتا ہے اسے آپ منی آویک سمجھ لیجئے خبر ہے کہ ایران کے خلاف آپریشن برگمار سرم چار میں پی اے ایف نے ایکنسی سے دو سو کلومیٹر کی رینج والی میونیشنز فائر کی ہیں اب یہ کونسی سٹینڈ آف میونیشن تھی اس کے بارے میں تو کلیریٹی نہیں ہے لیکن اس سے ایک بات تو تیہ ہے کہ ایکنسی پاکستان ائر فورس کا بوم ٹرک بن چکا ہے دورانے جنگ اس کا کام یہی ہے کہ اپنی ائر سپیس کے اندر رہ کر سٹینڈ آف میونیشنز فائر کریں ایکنسی کی پندرہ سو کیجی پیلوڈ کیپیسٹری کا ایک اور بھی فائدہ ہے اس وقت ملیٹری کے لیے سب سے بڑی سردرد لیٹرنگ میونیشنز ہوتی ہیں لیکن ان کی کمزوری یہ ہے کہ انہیں جیم کیا جا سکتا ہے ایکنسی پاکستان کا اڑتا پھرتا جیمر بھی ہے ترکی کا اس پر ائر ٹو ائر میزائل بوزوگان اور گوکٹوگان لگانے کا بھی منصوب ہے اب پی اے ایف نے ان میزائل پروگرامز کو جوائن کر لیا ہے تو پاکستانی ایکنسی بھی ان ائر ٹو ائر میزائلز سے لیس کیے جائیں گے تو ایکنسی اس وقت تک تو سیف ہے جب تک وہ پاکستانی ائر سپیس کے اندر رہ کر دشمن کے خلاف سرویلنس دے اور اس کا یہ رول بہت ہی اہمیت کا حمل ہے کیونکہ انڈین آئر فورسز اپنی ڈرون فلیٹ کو تیزی سے بڑھا رہی ہیں انڈیا اسرائیلی ہیرون ڈرون کی لوکل اسمبلی کرتا ہے اور بڑی تعداد میں اپنی فلیٹ میں شامل کر رہا ہے انڈین ائر سپیس میں پینٹریشن کے لیے پاکستان کے دو ورک ہورس ہیں ایک ٹی بی ٹو اور دوسرا شہ پار ٹو بیکر کمپنی نے نیس ٹیپ میں اپنا یونٹ لگایا ہے یہ پاکستانی اسمبلی لائن پر ہی ٹی بی ٹو بنا کر پاکستان کو فراہم کر سکتی ہے اور شہ پار ٹو تو پہلے ہی پاکستان خود بنا رہا ہے اس ساری بحث سے یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ اکنسی کو لیمیٹڈ نومبرز میں انڈکٹ کرنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ پیس ٹائم میں کم کوسٹ پر زیادہ سربیلنس مل سکے اور دورانے جنگ یہ ایک بوم ٹرک بنے تو یہ پی اے ایف کی فلیٹ میں ایک اچھی ایڈیشن ہے کومنٹ سیکشن میں اکنسی کے بارے میں اپنی رائے کا ظہار ضرور کیجئے گا لو بھئی چینل کو کر لو سبسکرائب ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ